جوہار نمشکار منوج یادب جن کا کودرما بیدھان سوا چھتر سے نامنکن رد ہو گیا ہے اور جس طرح سے منوج یادب کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف گہری ساجس کی گئی اور ساجس کرتا کی پہچان کرنے میں جھٹے ہیں کیونکہ جس طرح سے منوج یادب اپنے ہی ایک طرح سے جو ان کا سوسل میڈیا ایکاؤنٹ ہے وہاں پر بھی وہ کافی کچھ سکریئے ہیں اور میڈیا سے سوسل میڈیا سے بھی باتچیت کر رہے ہیں اور تمام طرح کی باتچیت کہہ رہے ہیں کہ نامنکن کے پہلے ہی جس طرح سے کچھ پارٹیوں میں کچھ پارٹی کاریالے میں آفیسوں میں جس طرح سے ان کے نامنکن کو لے کر باتچیت ہو رہی تھی نامنکن رد کرانے کو لے کر باتچیت ہو رہی تھی اور یہ بھی باتچیت ہو رہی کی ان کو جو ہے کسی روپ سے پردیا سے نہیں بننے دینا ہے اور اس طرح سے ان کو چناؤ نہیں لرنے دینا ہے تو کہیں نہ کہیں پوری طرح سے آہت منوجی آدب ان کی جو ناراجگی ہے اور گہری ہوتی جا رہی ہے اور دیکھ رہا ہے کہ نامنکن رد ہونے سے کافی اداس ہیں اور ان کو لگ رہا ہے کہ جس طرح سے پام سال ان کا سمیہ چلا گیا برباد ہو گیا اور وہ پھر پام سال ان کو اگلے بھی دھام سوا چناؤں کے لیے انتجار کرنا پڑے گا تو یہ بھاری بھی پر رہا ان پر کیونکہ جس طرح سے انہوں نے تیاری کی تھی جس طرح سے پہلے جھرکھنڈ لوگ تانتری کرانتی کاری مورچہ نترید پی کے ساتھ ان کا تھوڑا تھا کہ جھگرا ہوا کافی کچھ بیباد ہوا انہوں نے نترید پی کے خلاف یعنی کندریہ دھرکس جرام مہتو کے خلاف کافی کچھ کہا تھا بولا تھا راچی میں پریس بارتہ کی تھی اس میں بھی کہا تھا بھسما سور تک کہا تھا راجہ تک کی سنگیہ دی تھی جرام مہتو کو بابجود اس کے جو ہے وہ ان کو ٹکٹ ملا ٹھیک ہے کہ راز دھنوار چاہتے تھے ان کو راز دھنوار کا ٹکٹ نہ دیکھ کر کے کوڈرما کا دیا گیا تاکہ چونکہ لوگ سوا چناؤ لڑے تھے وہاں سے اس لیے ایک سمجھا گیا کہ یہاں سے ان کو چناؤ لڑانا ٹھیک رہے گا یہ سب کچھ ہوا لیکن جس طرح سے اب ان کے خلاف ساجس کی گئی ساجس کرتا کون ہے منو جی آدب بار بار اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ ساجس کرتا کی پہچان خود کر رہے ہیں کیونکہ پہلے بھی وہ چناؤ لڑ چکے ہیں لوگ سوا چناؤ لڑ چکے ہیں بیدھان سوا چناؤ لڑ چکے ہیں راجت سے لڑ چکے ہیں راجت بیہار کی ستہ سین پارٹی رہی ہے پندرہ سال تک اس پارٹی کا ساسن رہا ہے سنجکت بیہار میں جب جھارکھنٹ اس کا حصہ ہوا کرتا تھا دس سال تک جو ہے وہ راجت کی ہی سرکار تھی تو ایسے میں اب جب اس طرح سے راجت پرتیاسی کے طور پر ان کو نامانگن بھرنے میں دکت نہیں ہوا پرچاد آکھل کرنے میں کوئی پرسانی نہیں آئی لوگ سوا چناؤں میں کوئی پریشانی نہیں آئی تو اس بار کے بھی دھام سوا چناؤں میں اس پرکار کے دکت کیسے آسکے گی کیسے آگئی تو اس کو لے کر اب ان کو لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایک ساجس ان کے خلاف کی گئی اور جس طرح سے سروع سے ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں ان کو پرتیاسی نہیں بننے دیا جائے گا اور کہیں جو ہے وہ جشن منایا جا رہا تھا کہیں خوشیاں منائی جا رہی تھی تو ایسے کون لوگ ہیں یہ چنہیت کرنا منوجی آدب کا ہی کام ہے منوجی آدب ہی اس کام کو کر سکتے ہیں کہ کون ان کے خلاف تھے کون ان کے پرتیاسی بننے کے خلاف تھے کون نامنکن رد کرنے کو لے کر سکریے تھے کیونکہ جس طرح سے منوجی آدب آہت ہیں اور اداس ہیں اور اپنی بات کہہ رہے ہیں کہ لاکھ کچھ ہو جائے وہ کہیں سے پرچہ نہیں بھریں گے جس میں راز دھنبار بھی ہو دراصل راز دھنبار سے تو جھرکھنڈ لوگ تانتری کرانتی کاری مرچہ سے راز دیس رسن کو ٹکٹ دیا ہی گیا ہے تو راز دیس رتن جب وہاں کے پرتیاسی ہیں تو ان کے خلاف کیسے لڑیں گے کیا منوجی آدب اس طرح کی کوئی بھومکا میں ہے کہ وہ ایک پھر سے نئے مرچہ کھول رہے ہیں جیل کے خلاف یا جرام مہتوں کے خلاف ایسی تو کوئی بات نہیں ہے یہ اتنا جرور کہہ رہے ہیں کہ کندریہ نتریت کو یہ جرور بتانا چاہیے یا ایک ویڈیو جاری کرنا چاہیے کہ آخر نرواجن دھکاری یا پھر جہاں نمانکن رد ہوا وہاں کیوں کہا گیا کہ آپ کی پارٹی جو ہے جھرکھنڈ لوگ تانتری کرانتی کاری مرچہ ریکوگنائج پارٹی نہیں ہے ریجسٹرڈ پارٹی ہے ریکوگنائج پارٹی جب ہوتی ہے جب اس کے بیدھائک ہوتے ہیں اس کی سرکار بنتی ہے اس کی اتنے پرتیاسیوں کی سنخیہ ہو یا سمرتکوں کی سنخیہ ہو یا جیت کی سنخیہ ہو یا بیدھان سبا میں موجودگی ہو ریکوگنائج تو تب ہی ہوگی کوئی پارٹی ابھی تو ریجسٹرڈ پارٹی ہوئے ہیں اس کے ادھار پر سیمبل ملا ہے چناؤ لرنے کا ادھکار ملا ہے بیدھان سبا چوبران میں ایک سیمبل پر پرتیاسی اتارنے کا ادھکار ملا ہے تو اس کے ادھار پر وہ ایک ریجسٹرڈ پارٹی ہے ریکوگنائج پارٹی تو اس کو لے کر جب کسی پرتیاسی کو ٹھیک ہے کہ منوجی عدب کے لابہ بھی ایک دو اور پرتیاسیوں کے ساتھ اس طرح کی گھٹنا گھٹی ہے اور اس طرح کی بات اٹھی ہے لیکن تمام جو ہے ستر سے ادھیک اور اسی کے آس پاس پرتیاسی ادھسی کے آس پاس پرتیاسی میدان میں اتارے گئے ہیں اور کسی کے ساتھ اس طرح کی دکت نہیں ہوئے کندریہ دھکس دو سیٹ سے چناؤ لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ اس طرح کی دکت نہیں ہوئی ہے اور تمام پرتیاسی جو ہے بیبھین چھتروں سے ہیں چناؤ لڑ رہے ہیں کہیں کوئی اس طرح کی دکت نہیں ہوئے یہ چناؤ اور نرواشن ادھکاری کا معاملہ نہیں ہے کہ وہ کہے کہ آپ کا جو ہے وہ ریجسٹرڈ پارٹی ہو ریکوگنائش پارٹی ہے تو سمجھنے کی بات ہے کہ جب پارٹی پہلی بار اس کو مانتہ ملی ہے پارٹی بنی ہے نئی پارٹی ہے اس کو ریجسٹرڈ کرایا گیا ہے تو ریکوگنائش تو تب ہی ہوگا جب بیدھام سوا چناؤ لڑیں گے یا لوگ سوا چناؤ لڑیں گے اس میں جو ہے پرتنیدھت بھی ملے گا ریکوگنیشن تو بیدھام سوا میں جانے یا لوگ سوا میں جانے کے بعد ہی ملتا ہے تو ایسے میں منوجی آدف جو سوال اٹھا رہا ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں ایک ٹیکنیکل فالٹ یا کہیں نہ کہیں اس میں دکت ہے لیکن اگر جو ان کو بتایا گیا ہے وہ یہی بات کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے کہ دوسرے پرتیاسیوں کے ساتھ اس طرح کی دکت نہیں ہوئی لیکن اسی طور پر اگر منوجی آدف کے ساتھ اس طرح کی کوئی ساجس ہوئی ہے اور ان کو لگ رہا ہے تو ایسے لوگوں کو لانت ملانت یا پھر ایسے لوگوں کو پردہ فاس کرنا چاہیے جبکہ وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کچھ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں اور ان کو اچھا لگ رہا ہے کہ منوجی آدف جو ہے وہ کم سے کم پٹلد پری دریس سے ہٹ گیا ہے دریس سے کہیں نہ کہیں تصویر سے ہٹ گیا ہے اور وہ ان کے لیے کہیں نہ کہیں بہتری یا اچھا لگ رہا ہے ایسے لوگوں کو تو یا تو ٹھیک ہے کہ ایسے جو لوگ چاہ رہے تھے کہ منوجی آدف کی سکریتہ کہیں نہ کہیں گھٹے جس طرح سے اندولن اور لگتار جو ہے چھاتر نیتہ کے روپ میں ان کے پہچان تھی تو ایسے لوگوں کی جب تک پہچان نہیں کرتے ہیں منوجی آدف اور بتاتے نہیں ہے کہ یہیے لوگ ان کے خلاف تھے اور انہوں نے ساجس کیا اور جن کے چلتے ان کا جو ہے نامانکن رد ہوا تب تک منوجی آدف کی بات سائد لوگ اس طرح سے نہیں مانے جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں اور بسواس دلانا چاہ رہے ہیں کیونکہ اس میں کہیں نہ کہیں سچائی ہونی چاہیے اور وہ سچائی ٹھیک ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں اداس من سے کہہ رہے ہیں آہت من سے کہہ رہے ہیں ہتاس من سے کہہ رہے ہیں لیکن وہ سچائی باہر آنا چاہیے کہ ایسے لوگ کون ہیں ٹھیک ہے کہ ابھی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کتھ بات نہیں کہنا چاہتے ہیں کیونکہ اس سے گلت سندیس جائے گا اور لوگ دوسری تیسرے ڈھنگ سے ان کی بات کی بیاکیا کریں گے وہ فیلحال کچھ نہیں بولنا ایسا بھی لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کی نراجگی جو ہے وہ جیرام محتو کے پرتی بھی ہے وہ نام نہیں بتا رہے ہیں لیکن ایسا کچھ جھلک مل رہی ہے اور یہ چاہ رہا ہے کہ کم سے کم ان کا نامانکن رد ہوا تو کوئی درما سے کم دوسرے پرتیاسی ہو یا ان کو ہی پرتیاسی بنائے جانے کو لیکن نردل یہی چناؤ لنانے کو لیکن جس طرح سے پارٹی کو آگے آنا چاہیے تھا اس طرح کی پہل نہیں دیکھی گئی تو اس پورے پرکرن میں اب منوجی عدب کو لے کر پارٹی کیا سوچتی ہے کیا سمجھتی ہے لیکن پھلحال جو ہے منوجی عدب کہیں نہ کہیں ایک ان کی نراجگی یا تو نتردل کے پرتی ہے یا اپنی گلتیوں کے پرتی بھی ہے یا ایسے لوگ جن کے ساجت سے ان کی جو ہے وہ نامانکن ان کا رد ہو گیا ہے ان سب کے خلاف جو ہے وہ کچھ نہ کچھ بھوش میں نصی طور پر بولیں گے کیونکہ منوجی عدب کے پہچان ایک مکھر نیتا کے روپ میں ہے اور بہت دنوں تک بھی اپنی بات کو دبا کر نہیں رکھ سکتے ہیں کیونکہ ان کی مکھرتا ہی ان کی پہچان ہے اور لگتار لگ بھگ دو دس سک بیس سال سے وہ کسی نہ کسی روپ میں چھاتروں کے اندولن سے جورے رہے ہیں اس لیے ان کے سمرتک نصی طور پر ان سے بلوانے کے لیے اکسائیں گے یا ان کو پروبوک کریں گے اور کہیں نہ کہیں منوجی عدب چناب تک انتجار کر رہے ہیں اپتہ سائد کھولے اور اس کے بعد جو ہے نراضی کا اجہار کرے لیکن پھلحال جو ہے منوجی عدب چناب میں ان کی بھومکہ کیا ہوگی پارٹی کے لیے پرچار کرتے ہیں یا نہیں جرام محتو کے لیے پرچار کرتے ہیں یا نہیں دوسرے پرتیاسیوں کے لیے پرچار ہیں یا نہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ منوجی عدب آخر کس کے پکش میں اور کس روپ میں ساتھ دیتے ہیں اور کس روپ میں ساتھ نباتے ہیں جو ہر نمسکار